السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نزاتات یا آبل وجوہات و تشکیس یہ جلد کے بیرونی پردے میں رتوبت کے جمع ہونے سے ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی خرابی خون یعنی جراسیم سمیت کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کبھی جل جانے یا تضاب لگنے یا بجلی کے کرنٹ لگنے سے بھی نکل آتے ہیں یہ عمومن سر کے اوپر ہوتے ہیں اتنے ہوتے ہیں کہ سر پیپ سے بھر جاتا ہے پیپ سر سے نکلنے لگتی ہے بہت ہی برے ہوتے ہیں شدید جلن اور درد ہوتی ہے عمومن بچوں کو ہوتے ہیں کبھی کبھی بڑوں کو بھی ہو جاتے ہیں یہ چھالے یا آبلے یا نزاتات سر میں ہوں یا جسم کے کہیں ہی سے پر بھی ہوں اس کے لیے یہ بہترین تو ان نزاتات کے لیے بہترین نسخہ ارض گیا جاتا ہے رس قبور ایک طولہ سہاگہ بریان پانچ طولہ کافور ایک طولہ باریک صوف تیار کریں چھ ماشا دعائی تین طولہ سرسوں کے تیل میں حل کر کے پھوڑے پھنسیو پر لگائیں بچوں کے جسم کے سفید اور سرخ چھالوں اور پھوڑے پھنسیوں کے لیے اکثیری دعا ہے معمول و مجرب ہے بہت سے مریضوں پر عزمائی گئی اللہ نے شفا دی یہ کڑا ہی لے لیں کڑا ہی میں سہاگہ بریان کر لیں رس قبور باریک پیس لیں کافور بھی بریان پیس لیں پھر ان تمام کو ملا کر اچھی طرح بریان کر لیں بریان کرنے کے بعد چھ ماشا دعائی تین طولہ سرسوں کے تیل میں ملا کر ان آبلوں چھالوں یا نزاتات اور پھوڑے پھنسیوں پر لگائیں چند دن میں اللہ آپ کو شفا دے گا آپ کی بچے کو شفا دے گا جسے بھی آپ لگائیں گے اللہ شفا دے گا نماز کو قیم کیجئے دعاوں میں یاد رکھئے سبکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے جزاک اللہ احسان الجزا فی الدنیا والا